ہاو ٹو ان بائنڈ یور فری فائر اکاؤنٹ فرم اینی لنک بیسیکلی سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ فری فائر کے اندر جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے چھے لنک ہوتے ہیں سو آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے جو بندہ بھی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل نیٹفکیشن کو آل پر سائٹ کر لیے کیونکہ میں ایسی کافی انفرمیٹیو بناتا ہوں جن سے لوگوں کو ہیلپ ہو جائے سو ہیلے تو اسلام پر سب لوگ کیسے ہوں امیت کرتا ہوں سبھی لوگ خیرے سو گے تو آج کی ویڈیو کا سین ایسا ہے کہ ہم لوگ بتانے والے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کسی بھی لنک سے ان بائنڈ کیسے کر سکتی ہو بسیکلی یہ سین ایسا ہے آپ لوگوں کو فیس کرنے کو بھی ملتا ہے ہے کہ آپ لوگ اپنے کسی بھی فرنڈ کو اپنا اکاؤنٹ دیتے ہو اور وہ اپنے پاس بائنڈ کر لیتا ہے آپ دینے کے ایشو یہ بنتے ہیں آپ لوگوں کو لائک وہ کہتا ہوگا میں نے ویڈیو بنانی ہے یا پھر میں آپ لوگ آپ کے ساتھ ملکہ رینک پوش کر دیتا ہوں مذہب کیسے بھی کر کے آپ کا ترسٹ جیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس پر ترسٹ کر لیتے ہو آپ اپنا اکاؤنٹ دیتے ہو تو وہ اپنے پاس کر لیتے ہیں تو زیادہ تر ایشو آتے ہیں جب آپ ڈیلنگ وغیرہ میں ہوتے ہیں کوئی اکاؤنٹ لیتے ہو تو اس کا کوئی لنک مس ہوتا ہے بسکلی فری فیر نے یہ سین نکالا ہی اس لیے کہ لوگ سیل پر چیز بند کر دیں اتنے زیادہ لنک نکال لیں بڑ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہی جو چارچر لنک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بسکلی پہلے دیلنگ کا سین یہ ہوتا تھا ایک لنک ہوتا تھا سکون سا بیمنٹ کرو لنک لو بات کھتا ہوں بٹ فری فیر جتنا ہوسکتے کیونکہ فری فیر کی نظروں میں چیز لیگل نہیں ہے اور وہ چیزیں بلکل بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی ہے اپنے ڈیلنگ وغیرہ میں کسی بھی چیز میں نہیں ہونا بٹ پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو بھائی ہمیں اس چیزے کوئی لینا دینا نہیں باقی بات کرتے ہیں میرا اکاؤنٹ میرا اکاؤنٹ رینک پس ایشو کی وجہ سے ایک دوست کے پاس رہا گا تھا جس نے جو اس نے اپنے پاس بائنڈ کر لیا تھا آپ لوگ کو ریس آلٹی پتا چلا ہوگا میری آئی ڈی کا نام آئی ڈی ہے کس لیے لکھا تھا کیونکہ میرا جو اکاؤنٹ تھا وہ دوست نے اپنے پاس کر لیا تھا بائنڈ اور میں نے یہ اکاؤنٹ کیسے انبینڈ کروایا تھا پورا پروسس بتاؤں گا ویڈیو تک دیکھو گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کیسے انبینڈ کروا سکتے ہو اس کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کسی بھی ڈیلر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے فون کے اوپر سے بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہو پانچ منٹ کا پروسس رکوٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب سے میرے جتنے بھی گیمپلے آئیں گے وہ فون کے اوپر ہی ہوں گے جیسے کہ یہ آپ فون کا گیمپلے لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں گے میں فون کے اوپر رینگ پش کروں فون کے اوپر ویڈیوز ڈالا کروں سو اب سے آپ لوگ کو ساری ویڈیوز فون کے اوپر ہی دیکھنا کو ملیں گی گیمپلے ہو یا پھر وہ انفرمیٹی ہو یا پھر انفرمیشن والی ہے جیسی بھی ہو سو چلتے ہیں گیم میں جب آپ لوگ اپنی گیم کی سکرین کے اوپر آو گئے تو یہاں پر سمپل ایسا اپنا اکاؤنٹ اپنوں کو شو ہوگا تو سمپلی آپ لوگ نے کرنا کیا یہاں پر سیڈنگ میں جانا ہے سیڈنگ میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کسٹمر سرویس کو اپشن آلہا جہاں پر میں ٹیپ کر رہا ہوں لاؤڈ کے بالکل ساتھ اپنے کسٹمر سرویس کے اوپر ٹھیک کرنا ہے یہاں پر ٹیگ کرتے ساتھ یہاں پر آپ لوگ کا براوزر اوپن ہو جائے گا جو براوزر آپ یوز کرتے ہو سو یہاں پر جب آپ لوگ اس ٹیپ پر آج ہو گئے تو آپ لوگ کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے تھوڑا سکرول کرنا ہے یہاں پر چار اوپشن ہوں گے آپ لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کرنا اوپر جہاں پر آپ نے کسی چیز سے لوگن کیا ہوگا یہاں پر آپ لوگ کو لوگن کرنا بڑھے گا جیسے یہ میرا لوگن ہوا ہوگا ہے سو یہاں پر آپ لوگ کو تین اوپشن آرہے ہیں مائی ریکویسٹ سم بیٹا ریکویسٹ آپ نے سم بیٹا ریکویسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے دین یہاں پر تھوڑا سکرول کرنا ہے یہاں پر اوپشن آرہا ہے کہ آپ لوگوں نے فری فیر جون سے آپ یوز کر رہے ہو فری فیر یوز کر رہے ہو یا فری فیر میکس یوز کر رہے ہو میں فری فیر یوز کر رہا ہوں میں نے یہاں پر فری فیر آرگر دیا یہاں پر میری یو ایڈ آٹومیٹکلی دل جائے گی گیم کا نکنیم بھی ڈل جائے گا سو یہاں پہ اپیل کا اپشن آ رہا ہے بین اپیل آ رہی ہے پیمنٹ ایشو لاؤٹ ریکویسٹ یہاں پہ لاؤٹ اگر آپ کی ڈوائس کسی کے فون میں لگن ہے یہاں سے آپ لاؤٹ کا بھی کروا سکتے ہو ہیکر ریپورٹ ہیکر سمیشن تو آپ لوگوں نے یہاں سے صرف اور بین کے اوپر ہی سلک کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اپیل کروانی ہے تو بینڈ کا اپشن ہے تو ہم لوگ بین کے اوپر ہی رکھیں گے سو پر یہاں پر آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کے اوپر یہ پراغراف لکھنا ہے یہاں پر یہ پراغراف میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ ای اپ لوگوں نے دالنا تو دیا کہنا ہم ریلی ریلی ڈول پیر آئی آئی have been playing three fair since once a season 1 elite even before that so my problem مطلب یہ توٹلی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے آپ لوگ اس کو کو کوپی کر کے آپ لوگ نے چینج اس میں کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے ایک پیراغراف لکھ دیا ہے جاں پہ یہ میں نے توٹلی اس کے چاہ دیا ہے سو یہاں پہ آپ لوگوں نے چینج کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ میرا کیبورٹ چل رہا ہے فیس بک آپ کا اکاؤنٹ چیزی سے بہن ہے یہ آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں مل دیا ہے کہ یہ لائن سو یہ لائن یا تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ لوگ اپنی خود سے ایک لائن یوز کر سکتے ہو یہاں پہ یہ فیس بک اپنے یاد سے اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے فیس بک کی جگہ آپ نے وہ چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ لوگ جو ان بائنڈ کروانا چاہتے ہو دیکھو یہ فیفٹی پرسن یہ بلکی میٹھل پورا ہنڈڈ پرسن لیگل ہے بڑھ یہ فیفٹی پرسنڈ ورک کر سکتا اگر گرین آپ کی میل پڑھ لے اور اگر اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ جب میرے اکاؤنٹ کا ایش ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی اپنا ان بائنڈ کروایا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو ٹک کر کے یہاں سے ریکیسٹ سمبٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو فائل ایڈ کرنی پڑھے گئے فائل اپنا ایسے ایڈ کرنی ہے جہاں پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بائنڈ ہو ہے ٹکلی نگا نظر آگا وہاں کا سکرین شوٹ لے کے یہاں سے آپ لوگ فائل ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو سکرین شوٹ ہوگا آپ کا فائلز میں اس سے آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور سمپل سکرین شوٹ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو سکرین شوٹ بھی دکھاتا ہوں ہم نے کون سا سکرین شوٹ لیں ہے سکرین شوٹ آپ نے دی رہا ہے یہاں پہ اپنے گیئے میں چلتے ہیں سو یہ گیم ہواری اوپن ہوگی ہے تو آپ نے یہاں سے سکرین شوٹ آئیڈ کرنا ہے یہ چیز کا یہاں پہ یہ مکلک کرو یہاں کا سکرین شوٹ آپ دیکھو یہ اکاؤنٹ دو جنگہ سے بائنڈ ہے ویکے سے اور گوگل سے تو آپ نے جسی سنڈ بائنڈ کرنا ہے اس کے کو بھی دینا ہے اور ہاں ایک اور بات ہے یہ اپیل آپ کی تب ہی گھرینہ مانے گی جب آپ کے پاس مین لنک ہوگا مطلب اس اکاؤنٹ کا مین لکھ ہے ویکے یہاں پہ سٹیٹس لکھا ہوا رہا ہے ویکے ایسے ہی سب اکاؤنٹ کا لکھا ہوا آتا ہے جو مین لنک ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ مین لنک آپ کے پاس ہے تو ہی ادھر لنک آپ کا ہٹ دے گا اگر آپ کے پاس گوگل ہے مین لنک نہیں ہے تو یہ اپیل آپ کی نہیں سنی جائے گی اس ویڈیو کے بعد کافی بند ہیں مجھے کہیں گے پیسی سیل کیوں کیا یہ آپ کا فیصلہ غلط تھا تو میرے بھائیو پیسے میں نے اس لئے سیل کیا کیونکہ پیسے کے اوپر میں کوئی بھی گیمپلیک کی ویڈیو ڈالتا ہوں اس میں بے شک مجھے چوبیس گھنٹے کی میند لگی اور چوبیس گھنٹے کھیل 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 کے پانچ منٹ کی مونٹیز نکلتی ہیں اس میں کچھ اچھے اٹھوڑ ہوتا ہے تو وہاں دیریکٹ جا کے پینل یوزر بول جاتی میں نے کافی ویڈیو سوچی ہوئی تھی بنانے کے لیے آگے ان فیوٹر جو مطلب فیر گیمپلیک ابھی پتا چلنے کے لیے لوگ کا بھی سین میں نے اس پر مدد دکھا دیتا لوگ بھی جن کا ہوتا نا میں آپ لوگ کو بیسیکلی پینل کو انٹریڈیوز کس نے کروایا عوام کو کس نے بتایا کہ پینل کیا ہوتا ہے اگر میں نے پینل یوز کرنا ہوتا تو میں سب سے پہلے کیا کرتا کہ میں بتاتا ہی نہ خود پینل یوز کرتا اپنے سبسکرائبر پتہ میرے سبسکرائبر کیوں کم ہے اور جو میرے سے بعد میں آئے اس کمیونٹی میں جب میں میرے دس دار سبسکرائبر تھے کچھ یوٹیوبر میرے بعد ہے اور وہ ہنڈر کے اچھیو کر کے پلس کر کے بیٹھے ہوئے کیوں کیونکہ بھائی میں اکیلا سچ کے ساتھ چلتا ہوں وہ صرف اور صرف اپنی آرڈینس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اٹھا ہے انہوں نے صرف فائدہ اٹھانا ہوتا اگر میں نے فائدہ اٹھانا ہوتا تو ابھی تک میرے سبسکرائبر ہونڈر کے پہنچ چکے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریالیٹی بتاتا ہوں ہم لوگوں کو پتا شروع سے موام مجھے کیوں ہر دیتی ہے کیونکہ میں حق پر بات کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ جتنے ایشوز مجھے ریال لائف میں فیس کرنے کو ملتے ہیں گیم کی کی وجہ سے اتنے ان کو اگر مل دینا یہ یوٹیوب چھوڑ کے چل جائیں یا اپنا چینل ٹرمینٹ کر کے چل جائیں جیتنے بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے میں روز بناتا ہوں مجھے عوام کچھ نہیں کہتی ریال لائف کے اندر انہی رولوں کو لے کے مجھے کتنے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں کتنے دوروں پر جانا پڑتا ہے ملنے جانا پڑتا ہے مل کے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ گیم ہے گیم کیا تک رکھو سو یہ چیز آپ لوگوں کو لگتا ہے کسی کو پر روز بنانا بہت آسان کا موت ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اگلا بندہ بھی بہت پہنچ رکھتا ہے وہ بات کرنے کے لیے جتنا اوچھا کوشش کرتا ہے سو یہی بات ہے عوام مجھے ہیٹ کرتی ہے میں ریالیٹی دکھاتا ہوں لوگوں کا جو سچ ہے حق ہے وہی بتاتا ہوں سو باقی یہ ہے ریکویسٹ تو نہیں کروں گا باقی ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دینا میں امیر ہوں گا بلکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ